بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے رب پاک سے کہ وہ سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور ہمارے دسترخانوں میں بسط اتا فرمائے آمین سو مامین آج آپ کے ساتھ میں کلندری پلاوز اپر دست ساریس کی ریسپی شیئر کروں گی پخور ٹیسٹی بنتا ہے اور اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور جلدی سے ٹائم بیسٹ کیے بغیر ہم لوگ جلدی جلدی اس کو تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کلو چکن لے لیے اور اس کے ساتھ میں لوں گی چاول جو میں نے بھگو کے رکھی ہیں تقریباً ڈیٹھ کلو ہے اور یہ کھڑے مسالے جو شامل کروں گی اس میں یہ بادیان کے پھول سب سے پہلے ان کا نام لوں گی اکثر میں ان کا نام بھول جاتے ہیں ایک بڑی لچی ڈالوں گی دالچینی ڈالوں گی تین ادرت ڈیلیفٹ ہیں لونگ ہے اور سب بلیک مرچے ہیں اس کے ساتھ ہی جو سبز مرچے وہ میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اور ٹماتر ٹماتر کو میں نے سلائس میں کٹ لیے پدینہ اور دھنیا اور سبز مرچے مزید استعمال کروں گی اس میں صرف میرچ یا کوئی اور سپیس جو ہے وہ نہیں استعمال کروں گی دوسرے جو مسالے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کلندری بلاو میں جو ہے وہ مہن چیز جالے گی سونف یہ میں نے ایک ٹیبل سپوہن لیے یہ جیفل اور جیلوطری ہے یہ چھوٹا سپیس جو ہے جیفل کا لے رہی ہوں یہ جیلوطری اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے گا کالی میٹچے دو بڑی لائچی ہیں تھوڑی سی سبز لائچی ہیں لونگ ہیں سابدھنی ہیں اور زیرہ ان کا میں پوڈرٹ بنا لوں گی میں ایک پتیلہ لے لیے اور اس میں میں شامل کروں کی ایک گب کی کوکنگ ہوئے یہ آن ہلکا سا جو ہے پکڑ لے آئل آئل اس میں میں تھوڑا سا زیادہ شامل کی ہے کیونکہ تھوڑے سے میں جو ہے وہ زیادہ گھی والے بنانا چاہ رہی ہوں اس میں املی اور الو بخارہ بھی ڈلتا ہے یا پھر جس کو کھٹاس پسند ہو تو بہت زیادہ چیزیں شامل کر لیتے لیکن میں اس میں لیمن ڈالوں گی اس کے بھی میں سلائس کر لیتی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں گی یہ دھر کے تین جبل سپون جائبوں میں لیسن اگر کے دالیں چوڑا کا اود آگے چوڑا کا اود آگے پھر جس ساتھی لیے میں کھڑے مسائلیں یہ شامل کر لوں گی اور اس کو جو ہے وہ ہم کھول لیں دے چاول مرچوں کا پیسٹ شامل کر لیں گی چاول مرچوں کا پیسٹ شامل کر لیں گی پیسٹ شامل کریں گی دیہی پیسٹ شامل کریں گی دیہی کے ایک پاہ سے کام ہو گا یہ شامل کریں گے جب بھی دہی اور دودھ والی چیز استعمال کرتے ہیں تو چولا جو ہے بلکل آہستہ کٹ دینا ہے تاکہ یہ پھٹے نہ پھر اس سے کھانے کا ٹیز جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے میں نے بڑے والا لیمانگ یہاں پہ یہی والی ملتے ہیں یہ شامل کروں گی اس لئے میں کوئی ٹاٹری یا املی نہیں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ کھٹپ ساندھو تو آپ شامل کر سکتے ہیں آلریڈی میں نے اس میں یوگرٹ بھی شامل کر چکی ہیں تو اس کے میں چھوٹے چھوٹے سلائسز بنا لوں گی ٹھٹیو ڈالتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس طرح سے میں سلائسز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کی باری بنالوں گی میرا یوگزان ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی یہ گوست یہ جو میں نے آپ کو مسائلے دکھائی تھی یہ ان کو میں نے گرائنڈ کیا اور نمک نمک جو ہے اس کے لئے میں سوڑی کرتی ہوں کیونکہ پہلے میں آپ کو بتانے سکتوں گی یہ میں ٹھو ٹیبر سپون جو ہے وہ میں نے یہ شامل کیے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اس ٹیسٹ پہ شامل کریں گے اس میں جو ہے وہ ڈالتا ہے سوپ اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اتہائی لا جواب ہوتا ہے تو میں تھوڑا گرائنڈ کر کے ڈالتی ہوں آپ اگر نہ بھی گرائنڈ کرنا چاہیں تو نہیں کریں آپ کی مرضی لیکن یہ ہے کہ زیادہ اچھا زیادہ مزیدار جو ہے اس کو خلیور آتا ہے اگر اس طرح مسالوں کو کر کے ڈالیں ٹی میں لیمن کے سلائسز پودینہ اور یہ سبز مرچیں یہ شامل کروں گی یہ کچھ میں نے ثابت رکھنی ہے یہ شامل کریں گی یہ جو ہے وہ بوائل لانا شروع گیا ہے پڑھ کریں تو اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی جو ہے وہ میں ہمیشہ پکتے بے کھانے میں پکا ہوا ہی پانی شامل کر دوں یعنی کے گرہ تاکہ اس کا کٹنگ پروسس جو ہے وہ دسٹرگ نہ ہو تو یہ ہم لگ جو ہے چھے کپ اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مزید اچھے سے اس کو خوائل جو ہے وہ آ جائے اب پانی کو جو ہے وہ بہر بنا شروع کر یہ دیکھیں اب اس میں میں شامل کروں گی چاور چاور nuestros beans اچھے سے مکس کریں گے اب پکنے کے لئے چھوپ چھوپ اب وقت اس کا بہر دسٹرا eso Kind جو ہے جو ہے ۔ تو اب اس کو دم کرتے ہیں دم سے ملاتے لگاتے ہیں دم سے لگانے کے لئے دم کرتے ہیں یا لگاتے ہیں تو میں علمانی صالح سے استعمال کروں گی اس طریقے سے یہ چھوٹے پیس کر لیے تو یہ نہیں دیکھ کروں گی اس سے بہت اچھا جائے سٹیم رکھتی ہے اور بہت اچھا جائے دم لگتا ہے تو یہ اس طریقے سے سوپر سے کور کر دیں گے اور سٹیم جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر جمعوں کے چاول ہمارے جات پر مزے کے تیاروں کے پندرہ منٹ کے لئے دم دوں گی فلم بلکل زیرو کر دوں گی پندرہ منٹ کے لئے جی میں اس کو دم لگا کے چھوٹ دیئے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے تیار ہوگی تو الحمدللہ جی پندرہ سے بیس منٹ جو وہ دم کو گئیں فلم جو وہ میں نے آف کر دیا اب اس کا دم جائے کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست اس کے فشبوک اور زبردست اس کے لگ جو وہ آ رہی ہے تو اب جی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جو سی مزے دار جو ہے وہ رائس میرے تیار ہوئے ہیں آئل میں اس لئے اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی تھی تاکہ یہ مزے دار جوسی جوسی تیار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی الحمدللہ میرا کلندری پلاؤں جو ہے وہ زبردست زبردست لک کے ساتھ زبردست ٹیسٹ کے ساتھ وہ تیار ہو گیا ہے امید کروں گی کہ آپ کو اچھے لگے گی اگر اچھی لگے تو پھر تسی اس نے لائک کر دیا نہ اچھی لگے تو پھر اللہ مالک اچھو کر کے ہم نہیں کھا لیں گے اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو بھی بہت اچھے لگے گی اور میرے چینل پر نیت اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ریکویسٹ ہی آپ سے کر سکتی ہوں کروا تو نہیں سکتی ہوں اس طرح زبردست ہی اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اور اس کو اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ